تقریب میں ڈی ایس پی راجہ فقر بشیر ایسے چوتھانا ملک وال تارک محمود وڑائی اب آپ کو بتائیں کہ سستی پائیدار اور روایتی انداز کی چار پائیاں ہماری ثقافت کا حصہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ نا پیت ہوتی جا رہی ہیں لیکن مانا والا میں آج بھی چار پائی تیار کی جاتی ہے مزید جانتے ہیں مانا والا سے نوائدہ فیس ٹی وی میہ شیر زرگر کی یہ رپورٹ لکری کی رنگین چار پائیاں جنوبی ایشیا کے بشندے چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ رہے ہیں لیکن مانا والا میں تیار ہونے والی چار پائیوں سے واقف ضرور ہوتے ہیں کیونکہ چار پائی سے ان کی ثقافت جڑی ہوئی ہے لیکن کچھ برسوں سے جدید طرز زندگی نے جہاں ان کی ثقافتی ورسوں کو مٹا دیا ہے وہی پر چار پائی کو بھی شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں سال تو چار پائی تیار کر رہے ہیں شہر مانا والا دیشن لکڑی دی خوبصورت اتھران ریزائن تیار کر کے تیار کرنے ہیں جدید طور اور بدلت ہوئی روایتوں کی وجہ سے چار پائیاں بنانے کا کام بھی پوری طرح متاثر ہو گیا ہے مانا والا ہے چرنگین چار پائیوں سے کان دیتے ہیں چار پائیوں سے آئی ہیں چار پائیوں سے بہت عشیر ہیں چنگین ہیں ایسی داتوں جو بڑھو لینے ہیں چار پائیاں تیار کرنا کسی بھی کفن سے کام نہیں لیکن مانا والا میں ٹالی کی لکڑ سے یہ چار پائیاں تیار کی جاتی ہیں میرے شیرمان